بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ رومز سے آپ کا میز بان سکندر اغبال آپ کو کچھ شاملیت کہتا ہے اور ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جمعرات ہے اور ہر جمعرات کو ہم یہ پروگرام پیش کرتے ہیں محمد حاشم تاجر سرمہ کے حوالے سے ان کی پروڈکٹس کے حوالے سے جب ہم نے ابتدا میں یہ پہلا پروگرام کیا بائی سپریل کو بہت ڈیٹیل میں ہم نے ڈسٹس کیا سرمہ کے حوالے سے اس کی تعریف کے حوالے سے اس کی تاریخ کے حوالے سے اخصام کے حوالے سے کن بیماریوں میں ہمیں سرمہ استعمال کرنا ہوتا ہے فریشنر کے طور پر بھی ہم سرمہ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں آنکھوں کی صفائی کی حوالے سے اور اس کے بعد ہم نے پروگرام کیا کاجل کی حوالے سے اور ہمارا اس پروگرام کا مقصد بھی ناچنجی ہی ہے کہ ہم محمد حاشم تاجر سرمہ کی جو پروڈکٹس ہیں ان کی حوالے سے ہم ڈیٹیل میں بات کریں آپ کو ہم باخور کریں آپ کو ہم یہ awareness دیں زیادہ سے زیادہ ہم آپ کو معلومات فراہم کریں تاکہ صحیح طریقہ سے آپ اس کا استعمال کر سکیں بہت ڈیٹیل میں ہم نے بات کی سرمہ کے حوالے سے بہت ڈیٹیل میں ہم نے بات کی کاجل کے حوالے سے اور آج ہم بات کریں گے ارکے گلاب کے حوالے سے اور اس وقت ہمارے ساتھ حق ٹیلیویجن کے ڈرائنگ روم میں موجود ہیں خربلسٹ بھی ہیں اور ڈائریکٹر ہیں محمد حاشم تاجر سرمہ کے جناب بابر حاشمی صاحب جی بابر حاشمی صاحب میں آپ کو حق ٹیلیویجن کے ڈرائنگ روم میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے جو ہمارا موضوع ہے یا جس پروڈٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے یا اس کی اوینس آپ تک پہنچائیں گے اس کے حوالے سے ہم معلومات آپ کو پہنچائیں گے وہ ہے ارکے گلاب اگر آپ بھی ہمارے ساتھ شریک گفتو کو ہونا چاہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اس نمبر پر جو اس وقت بھی آپ کو آپ کی ٹیلیویجن کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے جی بابر حاشو صاحب گلاب بہت رومنٹک سا فٹ بھی ہے لیکن پیشمار اقسام دنیا کے اندر کالا گلاب سفید گلاب لال گلاب ہم پہلے تھوڑی سی جنرلی بات کرنا چاہتے ہیں کہ گلاب پھولوں کا بادشاہ بھی کھا جاتا ہے اور یقین ہے تو پر اس کی خوشبوی بہت اچھی ہوتی ہے دلہن بھی جب سجایا جاتا ہے تو بھی گلاب کا استعمال ہے اور ہر جگہ پر مصد ایک خوشی کی علامت گلاب اتنے ساری رنگوں کی گلاب ہوتے ہیں ارخ نکالا جائے تو تاثیر سب کی ایک ہوتی ہے یا صرف ہر رنگ کے ساتھ اس کی تاثیر بھی مختلف ہوتی ہے دیکھیں جی بات یہ ہے ہے تو پھولوں کا بادشاہ صحیح اور بادشاہوں کی پسند صحیح خوبصورتی میں میرے خواہ سے واقعیتاً سب سے عالی صحیح رنگوں کا امتزاج آپ کو گلاب میں ہی ملے گا میرے خواہ سے تشاہ یہ ایک واحد پھول ہے جو اتنے رنگوں میں دستیاب ہوتا ہے صحیح خوشی کی محبت کی علامت جی مگر سب گلاب جو ہیں وہ اخت کشید کرنے کام نہیں آتے اچھا جی وہ اورنمنٹل ہوتے ہیں آپ مختلف اس میں استعمال کر لیتے ہیں خوبصورتی کے حوالے سے مگر جو طب میں استعمال ہے اس کا وہ ایک مقصوص قسم ہے اور وہ قسم جو ہے مختلف ملکوں میں پائی جاتی ہے پاکستان بھی اس میں شامل ہے انڈیا بھی شامل ہے ترکی ہے بلغاری ہے یہ تمام جو ممالک ہیں ان میں بھی پائی جاتا ہے اور وہ ہے روزہ ڈیمسینا اچھ یہ اس کا پورا نام مکمل اور یہ ہلکے گلابی رنگ کا ہوتا ہے مطلب جو سرخ گلاب ہے جو بیسیکلی عام طور سے دستیاب ہے وہ اس کا عرق کشید کرنے کے کام اتنا نہیں آتا مطلب اس میں اتنے خواستی ہوتے جتنے کہ اس میں ہوتے بلکہ ایران میں بہت اچھا گلاب آئے چھتا گلاب ایران میں بہت اچھا گی جو ڈیمسینا